امران ریاض کو جب ہمارے ادارے گرفتار کرنے میں لگے تھے تو اسی دوران دنیا میں کیا چل رہا تھا روس بھارت کیا معاہدے کر رہے تھے اس ریجن کے لیے اپنے لیے کہ وہ اس خطے میں ترقی کریں دنیا کے طاقتور ملک بنیں لیکن ہمارے ملک میں ادارے صرف اسی طرف لگے ہوئے ہیں کہ امران خان کی جماعت کو کیسے ختم کرنا ہے اس کو کیسے گوا کرنا ہے اس کو کیسے گوا کرنا ہے امران ریاض کو حج پر کیسے نہیں جانے دینا یا پی ٹی آئی کا کوئی ورکر کنونشن ہے اس کو کیسے روکنا ہے امران خان پر نیا کیس کون سا بنانا ہے دو سالوں سے اسی کام میں پوری ریاست لگی ہوئی ہے اور اس کا نقصان ملک کو یہ ہوا ہے کہ ملک معاشی طور پر بہت زیادہ تباہ حال ہے اب یہ میپ دیکھیں آپ ہم بہت گوادر گوادر کرتے تھے کہ گوادر یہ گوادر وہ ایشیا کی سوپر پاور بن جائیں گے ہم بھارت کو خطے میں تنہا کر دیں گے بھارت کو تجارت کے راستے ہم نہیں دیں گے یہ آپ کوریڈور دیکھیں ایران کے راستے روس اب اپنا کوئلہ بھارت کو فراہم کرنے جا رہا ہے ایران کی ریلویز اس میں روس استعمال کرے گا پاکستان کو کیا نقصان ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں اب یہ دیکھیں آپ یہ کوریڈور بھارت استعمال کرے گا وستی ایشیای ممالک تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اور یورپ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے بھی اسی کو استعمال کرے گا بھارت روس نے بھی اسی کوریڈور کو استعمال کرتے ہوئے بھارت کو کوئلہ ایکسپورٹ کرنے کا اعلان کر دیا ہے یعنی دنیا اس قدر تیزی کے ساتھ اپنے کوریڈورز مکمل کر رہی ہے جبکہ پاکستان وہی رونا دھونا دہشت گردی امریکہ نہیں مان رہا یہ منصوبے لگانے میں سی پیک کو سلو ڈاؤن کر دیا جائے ہم ابھی تک وہیں اٹکے پڑے ہیں اور دنیا اپنے جو کوریڈورز ہے وہ تیزی کے ساتھ مکمل کر رہی ہے اب یعنی کہ جو سمندر سے راستہ ریڈ سی کو لے کر لمبا پڑتا تھا روس کو جس سے کوئلے کی قیمت بھی ظاہر سی باتیں بھڑ جاتی تھی اب وہی کولا جو ہے وہ روس ازربائیجان تک لائے گا وہاں سے ریلوے کے ذریعے چابہ ہارپورٹ تک لائے جائے گا وہاں سے چھوٹا سمندری راستہ ہے بھارت جو ہے وہاں سے روس سے کوئلہ لے گا اور بہت زیادہ سستہ اور آسانی سے یہ کوئلہ بھارت کو ملے گا جسے بھارت اپنی توانائی کی ضروریات کو پورا کرے گا ترقی کرے گا اور پاکستان ابھی اسی میں لگا ہوا ہے کہ ہم نے کیسے پی ٹی آئی کو کرش کرنا ہے کیسے ہم نے امران ریاض کو گرفتار کرنا ہے اور کسی طرح سے بس ہمیں ایک دو ارب ڈالرز مل جائیں تاکہ ہم حکومت چلاتے رہیں اس سے بڑا نقصان دوستو پاکستان کو ہو رہا ہے اور بھارت نے جو یہ کوریڈور بنایا ہے اس سے بھی بڑا نقصان پاکستان کو ہوگا کہ ایک تو پاکستان دنیا میں تنہا ہو کر رہ جائے گا بھارت ان کوریڈورز کو پاکستان کے خلاف استعمال کرے گا اور پاکستان جو تجارت کا ایک راستہ بننے کے خواب دیکھ رہا تھا پاکستان کے وہ خواب ٹوٹیں گے کہ ایک طرف بھارت نے پاکستان کا راستہ استعمال کر کے وستیشہ تک جانا تھا اور اب بھارت جو ہے وہ ایران کے راستے جا رہا ہے روس نے پاکستان کے راستے بھارت تک آنا تھا لیکن اب روس بھی ایران کا راستہ استعمال کر رہا ہے اور پاکستان جو ہے اس نے اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاری ماری ہے اور اپنا نقصان خود ہی کر رہا ہے